حفاظت دشمن کا وظیفہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ انسان کا کھلم کھلا عدو ہے شیطان تو شیطانی حملوں سے حفاظت کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عدو آپ دیکھیں کہ حروف کی تدات ہی جو ہے وہ تین ہے آئین کے ستر دال کے چار باؤ کے چھے آپ انہیں جمع کر لیں تو اسی کا عدد ہے اللہ پاک کا ایک خوبصورت نام ہے جس کا عدد اسی ہے تو آپ اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ شریر کی شرارت سے بچنے کے لیے اس اسم کو وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کریں صرف اسی مرتبہ آپ نے اسی مرتبہ پڑھنا ہے وہ اسم اور اول و آخر دروشریف بھی پڑھنا ہے اگر آپ اس اسم کی ایک لو یا نقش بنوا کر اپنے پاس رکھ لیں یا خود بنا لیں تو آپ انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے ان کے حملوں سے شیطانی وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے یاد رکھیں کہ اسی کا عدد جو اسم اللہ پاک کا ہے وہ اسم ہے وہ اسم ہے اللہ پاک کا خوبصورت نام یہ چار حروفوں کا مرقب ہے یہ کے آٹھ سین کے ساٹھ یہ کے دس اور بے کے دو آپ انہیں جمع کریں گے تو اسی کا عدد آئے گا اسی مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد یا حسیبو پڑھنا ہے اور اس اسم کی برکت سے آپ دشمنوں کے شر سے شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے